اسلام لیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیپ چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ولوگنگ ٹرائنگل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہم بنا رہے ہیں چکن کوفتے تو سب سے پہلے ہم کوفتوں کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جوپر کے اندر دو سلائسز کاٹ کے ڈال دیئے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک پیاز بھی ایڈ کر دیئے پیاز ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں دو سے تین سبس مچے بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کے اندر میں سبس دھنیا بھی ایڈ کر دوں گی اور سبس دھنیا ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں ثابت لسن اور ادرک بھی ایڈ کر دوں گی یہ اس کے اندر اس کا پیسٹ بن جائے گا اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز ہیں تو آپ وہ بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پھر بریڈ یوز کیا یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ان کو میں نے جوپ کر دیا اور یہاں پہ میرے پاس ہے ہاف کیجی سے زیادہ چکن یہاں پہ یہ میرے پاس بونلس چکن ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے بونلس چکن ہی یوز کرنے ہیں اور یہ جو چکن ہے یہ ہاف کیجی سے زیادہ ہے اور ون کیجی سے تھوڑا سا کم تو یہ چکن بھی ہم چوپر کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم سپائسز ایڈ کریں گے اور ہم اس کے اندر زیادہ سپائسز ایڈ نہیں کریں گے جو بس ہم گھر میں ڈیلی یوز کرتے ہیں وہی ہم یوز کریں گے یہاں پہ میں نے ڈیڈ ٹی سپون نمک ایڈ کیے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ٹی سپون لال مچ ایڈ کیے یہ اب اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ایڈ کریں گے آپ جتنا کم یزادہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون موٹی کٹیوی لال مچ بھی ایڈ کیے اور ایک ٹی سپون ہلدی ایڈ کیے اور اس کے بعد ایک ٹی سپون پیساوہ گرم مسالہ بھی ایڈ کیے اور آپ اس کے اندر خوشک دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹو ٹیبل سپون بیسن ایڈ کریں گے اور بس یہیں سپائسز ہیں جو کہ ہم نے یوز کرنا ہے اس کے اندر اور باہر کا کوئی بھی مسالہ اس کے اندر ہم نے یوز نہیں کیا تو ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو چاپ کر لیا چاپر میں اور آپ اس طریقے سے بیف یا مٹن کے کوفتے بھی ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن کوفتے اور یہاں پہ ہمارا جو چکن کا کیم ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے چاپ ہو گیا بلکل باریک سا تو چلیں اب ہم ان کے کوفتے ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں پہ آئل لگا لیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی سی بولز بنا لیں اور ہاتھوں پہ ہم اس لیے آئل لگا لیں گے تاکہ یہ ہمارے ہاتھوں پہ نہ چپ کے اور یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں جیسا کہ آگے رمضان آ رہا ہے تو آپ یہ افطار میں جب کسی کی دعوت کر رہے ہو یا خود آپ نے کھانا ہے تو آپ یہ ایزیل ہی ریڈی کر سکتے ہیں تو چلیں اب ہم کوفتوں کو فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کڑھائی کے اندر آئل ڈال دیا اب ہم آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور ایک ایک کر کے یہاں پہ ہم کوفتے ایڈ کر لیں گے اور پھر اس کو ہم فرائے کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے میڈیم فلیم پہ ہی پکانے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک کیونکہ یہاں پہ جو ہم چکن یوز کر رہے ہیں وہ کچھ ہے تو وہ اچھی طرح سے پک جائے اور اس کا کلر بھی ایک پیارا سا گولڈن کلر آ جائے موسیقی 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 تو چلے یہاں پہ ہمارے کوفتیں فرائے ہو گئے اب جو گڑائی کے اندر اتنا زیادہ آئل تھا اس کو ہم نکال لیں گے اور تھوڑا سا آئل اس کے اندر رہنے دیں گے تو یہاں پہ میں نے تین پیاس کاٹ لیا ان کو میں نے ابھی موٹا رفلی سا ہی کاٹ لیا اور یہاں پہ میں نے تین ٹرمیٹر ہی یوز کی ہیں اس کو بھی میں نے موٹا سا رفلی سا کاٹ لیا کیونکہ آگے جا کے ان کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے اور ڈریکٹی ہم نے اس کا پیسٹ نہیں بنا لینا ان کو ہم نے پہلے فرائے کرنے اور پھر ہی اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے کیونکہ جب ہم ڈریکٹی ایسے اس کا پیسٹ بنانے تو جو گریوی ہماری ریڈی ہوتی ہے وہ میٹی میٹی سی لگتی ہے تو ہم نے پہلے پیاس کو تھوڑا سا براؤن کرنے اور پھر اس کے اندر ہم نے ٹاماتر ایٹ کر دینے جب یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی نرم ہو جائیں گی تھوڑی ٹینڈر ہو جائیں گی تب ہی اس کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے تو جو اس کی گریوی ریڈی ہوگی وہ میٹی نہیں بنیں گی بلکل ٹیسٹی بنے گی تو پیاز اور ٹاماتر کو میں نے رفلی سا ایسی کاٹ لیا ہے کیونکہ آگے جا کے اس کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے تو اس لئے پھر میں نے زیادہ اس کو پتلا سا نہیں کاٹا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹاماتر اور پیاز تھوڑے سوفٹ ہو گئے تو اب ان کا ہم پیسٹ ریڈی کر لیں گے اور پھر کڑائی کے اندر ہم آدھا کپ اور آئل ڈال دیں گے اور اس کے اندر لسن ادھرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم دو سے تین منٹ تک لسن اور ادھرک کے پیسٹ کو پکائیں گے میڈیم فلیم پہ تو جو لسن اور ادھرک کا کچھا بنے وہ ختم ہو جائے گا اور ایک اچھی سی خوشبو آئے گی اس کے اندر اور یہاں پہ میں نے پیسٹ بھی ایڈ کر دیئے اور اس سے بہت ہی اچھی گریوی ریڈی ہو گی ہماری کوفتوں کی اور اس پیسٹ کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا آئل الگ نہیں ہو جاتا اور پھر ہی ہماری گریوی جا کے ریڈی ہو گی پھر اس کے اندر ہم سپائسیز ایڈ کریں گے تو چلے اب ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون نمک ایڈ کیا یہ اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں گے کیونکہ یہ اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بعد یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون لال مچ بھی ایڈ کر دیئے اور ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے ہلدی ایڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کوئی بھی سپائسیز ایڈ نہیں کرنے اور جب آئل الگ ہو جائے تب اس کے نرم کوفتے ڈال دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کوفتے کتنے اچھی طرح سے ریڈی ہوئے ہیں یہاں پہ کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوفتے فرائے وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفتے نہیں ٹوٹے بلکل اچھی طرح سے ویسے ہی ہیں اور یہاں پہ پھر میں نے تین سے چار ٹیبل سپون دائی بھی ایڈ کر دی ہے یہاں پہ دائی آپشنل ہے آپ کی مرضی آپ یوز کریں تو آپ نے بلکل اسی طریقے سے یہ ریسپی تیار کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے جو کوفتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اگر اس سٹیج پہ آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہو تو آپ میری ریسپی کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی اور آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے تو کوفتوں کو پانچ منٹ تک میں نے گریوی کے اندر ہی پکا لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک گلاس پانی ایڈ کر دیئے تاکہ جو ہمارے کوفتیں وہ اندر سے نرم ہو جائیں ایک گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں میریم فلیم پہ پکاؤں گی پانچ سے دس منٹ تک تاکہ ہماری اچھی سی گریوی ریڈی ہو جائے اور پھر یہاں پہ میں نے سبس مچے بھی کاٹ کے ایڈ کر دیئے آپ یہ ریسپی کسی بھی دعوت میں بنائیں گے تو آپ کے مہمانوں کو یہ بہت ہی پسند آئے گی کیونکہ ہم ہر دعوت میں وہ کڑھائی بریانی وغیرہ بناتے رہتے ہیں تو آپ یہ بنائیں ریسپی بہت ہی اچھی ریسپی بہت ہی آسان ریسپی ہے اور اس ریسپی کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا تو آپ اس ریسپی کے مطابق بیف یا مٹن کے کوفتے بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور آپ ان کوفتوں کو فریز بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے کوفتوں کو فرائے کیا تھا آپ اس ٹیج پہ کوفتوں کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے کوفتے فائنلی ریڈی ہو گئے ہیں یہ ہے ہمارے کوفتوں کی فائنل لک اور ما شاء اللہ سے یہ بہت ہی اچھے بنے تھے بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اس کی جو گریوی ہے وہ بھی بہت ٹیسٹی بنی تھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گریوی بناتے ہیں تو وہ میٹھی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اس کا پیسٹ ڈریکٹی بنا لیتے ہیں پیاز اور ٹرماٹر کا تو ہم نے ڈریکٹی پیاز اور ٹرماٹر کا پیسٹ نہیں بنانا بلکہ اس کو فرائے کر کے پھر اس کا پیسٹ بنانا ہے تو یہ ہے میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ